بندہ کے لئے اور خدا کے زندہ قلام کے لئے خدا مند کی آواز کے لئے حلیلویا اللہ حلیلویا فرز اللہ آئیں زور در تعلیہ بجائیں خدا باپ کے لئے خدا بیٹے کے لئے خدا روح القدس کے لئے شہنشاہوں کی شہنشاہ کے لیے بجا رہے ہیں راجاؤں کے راجہ کے لیے یہاں وائل شڈائی کے لیے ہیں یہ زوردار تالیاں بجائیے گا Praise the Lord Amen Amen So خدا ونیسو مسیقی جلالی ببرکت اور عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں So آج خوبصورت دن ہے اور آج خوبصورت موقع ہے اور خوبصورت لوگ یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیبی تخلیق کیا ہے آمین آمین Praise the Lord اور جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کے بنائے جانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ خدا سے باتیں کرے خدا سے ملاقات کرے اور خدا اس کے ساتھ رہ کر محضوظ ہو اور آج جس ورشپ سنڈے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ ایڈوانٹ سیزنز کا پہلا سنڈے ہے آمد کے دنوں کا یہ پہلا اتوار ہے اور اس ورشپ سنڈے پہ ہم ہر سال کرسمس کے گیتوں کو جو ہے اپنے چرچ میں ان کر لیتے ہیں اپنے چرچ میں ہم کرسمس کے گیتوں کا آغاز کر دیتے ہیں تاکہ ہم ایڈوانٹ سیزن کو ویلکم کر سکیں ہم ایڈوانٹ سیزن میں داخل ہو سکیں سو میں چاہوں گا کہ ہم ورشپ کو دیکھیں what is worship ہماری نظر میں ورشپ کیا ہے اگر کسی سے کچھ پوچھا جائے کہ آپ ورشپ کو کیا سمجھتے ہیں یا ورشپ کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا خدا کی حمد کرنا تاریف کرنا تمجید کرنا شکر گزاری کرنا بھائیوں میں سے عبادت کرنا سجدہ کرنا اور اس کے نام کو جلال دینا اور بھی ہو سکتے ہیں بہت سے میننگ ہو سکتے ہیں ورشپ کے ہمد و سنہ کرنا پھر سے وہ ہی آگیا جی ورشپ کیا ہے ورشپ ہے حمد کرنا اس کے حضور جھکنا اس کی مدہ سرائی کرنا نارے لگانا سجدہ کرنا دعا کرنا یہ سب کے سب جو ہیں یہ ورشپ کے زمرے میں آتے ہیں اور the act we show God goodness وہ act وہ کام جس سے خدا کی وڈیائی نظر آئے ہر وہ کام ہر وہ کام جس سے خدا کی وڈیائی نظر آئے وہ ورشپ کہلاتا ہے آمین آمین ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو معلوم نہیں کہ آپ خدا کی وڈیائی کر رہے ہیں لیکن آپ کے اس کام سے خدا وڈیائی جا رہا ہے وہ ورشپ کہلاتا ہے سو دیکھئے میرے ساتھ مشہور زمانہ یہ ورش ہے بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوگی یہنہ اس کے چوتھے باب کی چوبیسویں آئیت یہنہ چوبیس میں باب کی آس سوری چوتھے باب کی چوبیسویں آئیت مرکوم ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے خدا پرستش کریں خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں ہاں جی کتنی خوبصورت آئیت ہے خدا ہم پرفارمس پی کرتے ہیں ہم پرفارمس شو کرتے ہیں ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس نے ایسے گایا ہے اور ہم اس سے بہتر گا کر سنائیں گے آپ آپ تالی بجانا بھی ورشپ ہے آپ کا خدا کے ساتھ دعا کرنا وقت سپینڈ کرنا ورشپ ہے جب آپ پرسنل پریئر میں جاتے ہیں تب آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ اس نے ایک گھنٹہ دعا کیا تو چلے میں تین گھنٹے دعا کروں گا ہاں جی لیکن جب ہم ورشپ کے لئے آتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس نے ایسا گایا تو میں اس سے اچھا گا کر سناوں گا خدا جو دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے وہ ایسا نہیں چاہتا کہ ہم ایسی ورشپ کریں لفظ یہاں پہ مرکوم ہے خدا روح ہے روح خدا روح ہے اور اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا میں آپ کو بریف کروں تو یہ ایسے ہے کہ خدا روح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی بدن نہیں ہے اور وہ ہر جگہ پر اگزسٹ کرتا ہے آپ جہاں پہ بھی ہے خدا وہاں پہ موجود ہے فقط آپ کو اسے جو ہے accept کرنے کی ضرورت ہے اور خدا جو ہے وہ بدن کی طرح محدود نہیں ہے کیونکہ خدا تو روح ہے اور وہ بدن کی طرح محدود نہیں ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے تو ہم ہر جگہ اس کی ورشپ کر سکتے ہیں ہے کر سکتے ہیں آمین جب خدا روح ہے تو ہم ہر جگہ اس کی ورشپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ محدود ہے اور خدا یس مسی نے بھی اس بارے میں کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں وہاں میں موجود ہوں تو جب ہم روح کی پرستش کر سکتے ہیں آمین 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 پریز دو لارڈ اور سیکنڈ پارٹ اس کے اندر ہے روح خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار کس کے ساتھ روح دس سیکنڈ پرسن اس کالڈ روح یہ ٹرینٹی کو ظاہر کر رہی ہے یہ ورس اور جو سیکنڈ پارٹ ہے ٹرینٹی کا وہ روح ہے ہم اس کو دیکھیں تو روح کے ساتھ ہمیں ورشپ کرنی ہے اور روح کیسے ورشپ کرتا ہے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو وہ ہماری ورشپ کو بھی درست کر دے گا امین لیکن ہم سر کو دیکھتے ہیں تال کو دیکھتے ہیں ہم جو ہے گٹار کو دیکھتے ہیں ہم ریدم کو چیک کرتے ہیں ہم اپنے مائک کو چیک کرتے ہیں ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ کیا میں روح کے ساتھ ورشپ کر رہا ہوں اگر آپ نے اس کے بارے میں اور زیادہ بریف دیکھنا ہے تو عرفان بھائی کا ضرور سرمن آپ چیک کر سکتے ہیں جو پچھلے دنوں میں پیش کیا تھا ورشپ سنڈے کے ہی بارے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ورشپ کریں تاکہ خدا کے نام کو ہم وڈیا سکیں امین سو روح کیسے ورشپ کرتا ہے روح کیسے جو ہے وہ خدا کے نام کو وڈیا آتا ہے اور کیا کام کرتا ہے آئے دیکھئے میرے ساتھ رومیو اس کے آٹھویں باب کی چھبیسویں آیت رومیو آٹھویں باب کی چھبیسویں آیت یہاں مرکوم ہے اور اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا ہاں جی روح کیسی کر رہا ہے worship آہیں بھر بھر کر اور ہم کیسی worship کر رہے ہیں ہم دوسرے پر ہس ہس کر ہاں جی دوسرے کو criticize کرتے ہیں ہم دوسرے کو ہم نشانہ رکھتے ہیں لیکن یسو مسی نے اس کے بارے میں ایک اور بات گئی تھی تجھے اپنے بھائی کی آنکھ کا نہیں نہیں الٹا بول گئے جی تجھے اپنے بھائی کی آنکھ کا تن کا نظر آتا ہے مگر اپنی آنکھ کا اب تن کا بڑا ہے یا شہتیر شہتیر بڑا ہے تو ہماری ورشپ کیسی ہے ہماری جو ورشپ ہے ہاں یا ہماری نیک نیشتی یا ہماری نیکیاں خدا کی نظر میں تو وہ کیسی ہیں جی ذرا اونچی آواز میں آواز بڑی اچھی آئی ہے اور یہ جانی پہچانی ہے میری میسیز ہیں میری بیگم کی آواز ہے جی جی ہماری جو qualities ہیں ہماری جو تمام تر جو کہلیں کہ صلاحیت ہیں وہ ایسی ہیں جیسے گندی دجیوں کی مالد تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھا گایا پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھا بجایا یا پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے اچھی دعا کی یا میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ بہتر طور پر کلام سنایا ہے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں کس کے زمرے میں آرہی ہیں ورشپ زمرے میں آرہی ہیں تو پھر ہم کسی کو ڈی گریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا بہتر انصاف کر نہ جانتا ہے آمین آمین جی خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے لوگ روح اور سچائی سے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں اور ہم نے خدا کے بارے میں جانا کہ خدا روح ہے اور وہ کہیں ایک جگہ پہ exist نہیں کرتا وہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور جو کام ہم کرتے ہیں وہ ورشپ کہلاتا ہے یاد رکھئیں وہ کام جو اچھا کام ہے ایسا نہیں کہ ہم شراب لینے جا رہے ہیں سگرٹ لینے جا رہے ہیں اور یہ کہیں کہ ہم ورشپ کر رہے ہیں ہرگز نہیں ہوگا جی تیسرا انصر یہاں پہ ہے سچائی ہاں جی رات کو میں بات کر رہا تھا تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ میں نے کہ سچائی کیا ہے تو اس نے جلدی سے ورس کوڈ کی اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو آپ بھی کوڈ کر سکتے ہیں رہا کر زندگی چلیں یہ بھی مال لیتے ہیں یہ کس نے کہی جی جی آپ نے کہا چلیں آپ کھڑی ہو کے بول دیں پوری ورس کو بول لیے گا اور یہ بتائیں ریفرنس کیا اس کا ریفرنس نہیں آتا کھڑی ہو جائیں یہ ورس بول دیں یہ ہونا کی انجیل میں جی یہ ہونا کی انجیل اس کے آٹھ میں باب کی یہ بتیس میں آیت ہے مرکوم ہے اور سچائی سے واقف ہو گئی اور سچائی تم کو کیا کرے گی سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آج تک ہم آزاد ہوئے نہیں کیونکہ ہم نے سچائی کو اپنی زندگی میں لیا ہی نہیں ہاں جی اور سچائی کون ہے ذرا اونچی آواز میں بتائیں جی ڈرگے ہیں کیونکہ یہ سکھ کو ہم نے کبھی دل میں نہیں آنے دیا اس لیے دبی آواز نکل رہی ہے کون ہے جی سچائی آمین اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی تاکہ آپ پورے طور سے پورے طور سے ورشپ کر سکیں پورے طور سے ورشپ کر سکیں ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا روح ہے اور ہم کہیں پہ بھی ورشپ کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ روح القدس میرے ساتھ اور میں ورشپ کر سکتا ہوں سچائی کی کیا ضرورت ہے سچائی کی ضرورت ہی نہیں ہے تیسرے انصر کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے ذریعہ سے میں خدا کو وڈیا سکتا ہوں میں بھلے وہاں پہ باہر جاتا ہوں دو سگرٹ پی کے باہر سے یہاں پہ آ جاؤں اور ورشپ کر لوں کو کوئی مجھے دیکھ نہیں کسی کو پتا ہی نہیں چلا لیکن سچائی جانتی ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں خدا جانتا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں خدا ہر ایک بات کو جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم سچائی سے واقف ہیں کیا ہم نے سچائی کو اپنا دل دیا ہے کیا ہم نے سچائی کو اپنے دل میں آنے دیا ہے یسوس مسی کہتے ہیں میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹ کھٹ آتا ہوں تو کھول تاکہ میں اندر آؤ اور ہم کھانا کھائیں اور میں تیرے ساتھ رفا کت رکھ سکوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روح القدس میرے ساتھ ہے تو میں تو ورشپ کر رہا ہوں اور اچھی بات ہے میرا گلہ بڑا اچھا ہے میں کمپوزر ہوں لیکن کمپوزنگ کرنے کے لیے ورشپ کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا شراب پینا بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے آواز اچھی ہوتی ہے ایسے ہی ہے شراب پیوں گا تو ہی آواز اچھی آئے گی پس اب کیا ایسی بات کرتے ہیں آپ میں شراب پیوں گا تو ایسے ہے تھنڈ ہے تو مجھ سے دھولک نہیں بجتی دھولک بجانے کے لیے مجھے وارم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب وارم ہونا ہے تو شراب پی نہیں ضروری ہے سچائی کو چھوڑ دیں خیر ہے یسو مسی نے منع کیا تو کیا ہوا لیکن یہ بھی تو ضروری ہے نا یسو مسی آپ کو ازاد کرنا چاہتے ہیں یسو مسی چاہتے ہیں کہ آپ beyond the borders جا کر خدا کی ورشپ کریں یسو مسی یہ چاہتے ہیں کہ آپ پورے دل کی سچائی کے ساتھ روح کی گہرائی کے ساتھ خدا کے نام کو وڈیائیں تو ضرورت ہے کہ ہم سچائی کو اپنائیں آمین جی ایک اور ورس ہے جو کہ ہم دیکھیں گے یونہ کی انجیل اس کے چوتھے باب کی تیس وی آیت ان تمام ورس کے بارے میں پاسٹر عرفان پہلے سے بات کر چکے ہیں اگر آپ اور گہرے طور سر جان نا چاہتے ہیں ورشپ کے بارے میں آپ یوٹیوب پر جا سکتے ہیں ان کے سرمن کو دیکھ سکتے ہیں میں بلکل سلائٹ سا ٹچ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو تا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ورشپ کر سکیں تیس وی آیت میں مرکوم ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار کون سے پرستار ہاں جی جنہوں نے سچائی کو accept کیا ہے وہ ہی سچے پرستار ہو سکتے ہیں ہاں جی یہاں جنہوں نے شراب کو پیا ہو ہے وہ سچے پرستار ہے یہاں جنہوں نے سگریٹ کو اپنایا ہوا ہے یا کسی اور گناہ کو اپنایا ہوا ہے وہ سچے پرستار ہے ہاں جی ایسا نہیں ہے لکھا ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے باپ کی پرستش کیسے کریں گے جی روح اور سچائی سے یعنی کہ پورے ایمانداری سے اور لکھا ہے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے کیا کرتا ہے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے یہ سنٹینس جو ہے یہ کنٹینیوز سنٹینس ہے ڈھونڈتا ہے still he is looking for وہ ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آنے والا جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ گھمرا ہو جاتا ہے جیسے وہ دیکھتے ہے چار دس پندرہ بیس سو لوگ میرے سامنے ہیں یہاں جی اسے قوائر کا ان چارج کر دیا گیا ہے اس میں جو نا ہوا بھر جاتی ہے پراؤ پرائیڈ آ جاتا جی ہاں جی اور وہ دوسروں کو اپنے لیول سے نیچے کرنا شروع کر جیتا ہے کہ پاسٹر کو بھی کہتا ہے کچھ نہیں پتا پس آپ میں چار گی تیار کی ہیں اور چار کے چار گانے آپ کلام تھوڑا دی دی جی گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی ایسی ہوتا نا سو وہ وقت اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش رو اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے آئیں اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا کیونکہ خدا باپ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے تا کہ آپ